جیسا کہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سبق کے دو حصے ہیں ایک اصول کا یا یہ ہے کہ ایک فکری موضوع ہے اور ایک حصہ اس کا عشقی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور باتیں برائراز پڑھتے ہیں اور ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور باتوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کل کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اصول حدیث کے حوالے سے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اب ہم پڑھیں گے دیکھیں گے اس میں دوبارہ سے وہی چیز دور آ رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خالصتاً علمی ہوتی ہیں سمجھ آج ہے تو بہت بہتر نہ ہے تو ان الفاظ کا کانوں سے گزر جانا اور ان الفاظ سے خود کا گزر جانا یہی سعادت اتنی ہی بہت ہے تاکہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت کسی درجہ میں ہو ہی جائے نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو جائے کہ محدثین کے ساتھ جنہوں نے حدیث کا کام کیا ان کے ساتھ محبت تو ہو ہی جائے کہ ان کا اتنا بڑا کام اور اتنا باریک کام جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر کے ایسا بہترین کام کیا ان کے محبت تو دل میں آئے گی ہی مردود حدیث کی اقسام راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہ سے مصلاب یہ ہے کہ جب حدیث رد کی جاتی ہے تو اخترے اس کی مختلف اقسام جو تھی ہم نے کچھ پڑھی تھی اور کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں وہ اگرچہ حدیث درست بھی ہو لیکن راوی عادل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بہت ساری چیزیں ایسی آجاتی ہیں تب بھی راوی کی وجہ سے بات کو پھر بھی نہیں لیا جاتا کبھی یہ ہوتا ہے کہ مطن جو ان ان آیا ہے کسی آدمی کی وجہ سے بات کو نہیں لیا جاتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطن جو الفاظ ہیں اس میں کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہوتی اس کی وجہ سے بات کو نہیں لیا جاتا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات تو درست ہے لیکن جو کرنے والا ہے وہ درست نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو لہذا پھر بھی بات کو نہیں لیا جاتا مردود حدیث کی اقسام راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو اقسام ہیں ان میں سے روایت المبتدر روایت المبتدر یعنی بدتی آدمی وہ حدیث جس کا راوی بدت اور کفر کا قائل ہو اور فائل ہو لیکن اگر راوی کی بدت اور کفر نہ ہو اور عادل اور ظابط بھی ہو تو پھر بھی اس کی روایت معتبر ہوگی یاد رہے کہ بدت اور کفر کافر بنانے والے بدت سے ارتداد لازم نہیں آتا مطلب یہ ہے کہ وہ دین مطین کی جو اصل ساخت ہے اس سے ہٹا ہوا بندہ ہے بدتی آدمی ہے تو تب بھی اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا اس کی بات کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا روایت الفاسق وہ حدیث جس کا راوی قبیرہ گناہوں کا مرتقب ہو لیکن حد کفر کو نہ پہنچا ہوا ہو جب حد کفر کو پہنچا ہوا ہے تو تب تو اس کا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہے بات کسی درجے میں نہیں ہے یہ نہیں کہ گناہ قبیرہ کا ارتکاب بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں حدیث جو ہے روایت بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی روایت نہیں لی جاتی مطروق وہ حدیث جس کا راوی عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہو اور محدثین نے اس کی روایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو یعنی عام بول چال میں سچائی کا احتمام نہیں کرتا حدیث شریف میں آتا ہے آدمی کے کافر ہونے کے لیے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنوش نئی بات کو آگے پھیلا دے اور آج کل تو ہم اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بات دیکھی نہ تحقیق کی نہ کچھ کیا اور کلک کر دیا آگے شیئر بھی کر دی بات آئی اس کے پاس اس نے سارے گرم کو کنٹرول آل کے ساتھ سب کو سیلیکٹ کیا اور وہ گئی پتہ تک نہیں ہے کہ بات کس ادارے نے کی ہے کس آدمی نے کی ہے اس سے آگے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں گا کہ سمٹیم یہ ہوتا ہے یہ ہے ہماری اپنی کمزوری کی بات مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں جی اس کا حوالہ مجھے دیں اس کا مجھے حوالہ دیں تو حوالہ اگر انہیں دے بھی دیں تو انہیں کیا پتہ کہ یہ حوالہ ٹھیک ہے یا نہیں بلفرد مجھے ہی کوئی کہہ دے یا یہ کہ جی کہاں سے ہے اس کے سامنے یہ عربی کی ساری کتابیں پڑھئی ہیں میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ ہے جی پڑھ لیں آپ یہ اس کا نمبر ہے حوالہ ددور کی بات ہے کہ وہ اردو میں ہم لکھتے ہیں عربی گنتی بھی نہیں پڑھ سائی پڑھ پائے گا تو مطلب یہ ہے کہ کہیں تحقیق تو کرنی چاہیے کہیں وہ اعتماد والا معاملہ ہی آ جاتا ہے وہ ادارہ ہے وہ شخصیت ہے ان کی تحقیق پر اعتماد کرنا پڑتا ہے ساتھ میں جو اندہ پن ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جب اعتماد ہو چکا ہے کسی شخص کے اوپر کہ وہ للاہیت میں تقوی میں وہ دینی معاملات میں جھوڑ نہیں بور سکتا تو ان کی بات کو لینے میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے لیکن اندہ پن پھر بھی نہیں ہونا چاہیے ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف اور ایک ہوتی ہے موضوع ضعیف جو ہوتی ہے وہ مختلف پہلوں کے ساتھ کبھی وہ درست بھی ہو سکتی ہے اور کبھی وہ ضعیف ہی رہتی ہے مطلب یہ ہے کہ ضعیف کا کہیں پہ لفظ آ جانا کلی طور پر یہ قیدہ نہیں ہے کہ اس بات کو اس حدیث کو لینا ہی نہیں ہے اس کا جو زوف ہے کبھی عارضی طور پر ہوتا ہے کبھی مستقل طور پر ہوتا ہے جب مستقل طور پر ہوگا تو پھر اس حدیث کو نہیں لیں گے لیکن یہ ہے کہ موضوع لفظ جہاں کہیں بھی آ جائے گا تو اس کو ہر اعتبار سے اس حدیث کو نہیں لیں گے یعنی وہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں من گھڑتا ہے اپنے سے وہ گڑی ہوئی ہے اپنے سے بنائی ہوئی ہے موضوع حدیث اس کو کہا جاتا ہے وہ محدثین نے موضوعات کے نام پر مکمل جو ہے وہ محدثین نے کام کی ہے کہ موضوعات حدیث وہ لوگوں کو بچانے کے لیے نیو سلسلے بھی مکتبات میں ملتے ہیں جنہوں نے موضوعات حدیث لوگوں کو بچانے کے لیے کے موضوعات ہیں ان لوگ ان چیزوں سے بجو ان کو بیان نہیں کرنا خواتیسی نے اس کا بھی احتمام کیا ہے موجودہ دور میں نیو کتابیں بھی اس پر بہت کچھ ملتا ہے مردود حدیث کی اقسام راوی کے ضابط نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تھا کہ راوی کے عادل نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ ہے کہ مردود بات کو نہیں لیا جا رہا راوی کے ضابط نہ ہونے کی وجہ سے یہ جتنے بھی قوانین ہیں جو ہم پڑھ رہی ہیں اس کا مطلب ابھی یہ لاغوں نہیں ہوں گے یہ ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو محدثین نے لی ہیں کن قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے کن بنیادوں پر انہوں نے کسی سے حدیث لی ہے اگر کسی سے روایت کو کہتا ہے کہ میں نے یہ فلا آدمی سے سنی ہے جو فلا آدمی سے سنی ہے اس کو مختلف پہلو سے پرکھا جا رہا ہے وہ پرکھنے کے جو پیمانے تھے اور جو قوانین تھے ان کو ہم ایک لطف کے لیے کہہ لیں اور یہ ہے کہ علم کی اہمیت پڑھانے کے لیے ہم اس کو وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے مردود حدیث کی اقسام راوی کے ذابط نہ ہونے کی وجہ سے مصحف وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہونا وہ حدیث جس کی جس کے کسی لفظ کی زہری شکل تو درست ہو مگر نکتو حرکات یا سکون وغیرہ کے بدلنے سے اس کا تلفظ بدل گیا ہو تو اس کو بھی یعنی لکھائی میں آگے پیچھے الفاظ تو بالکل ٹھیک ہے نکتے اور حرقات سے بھی مانا جو ہے وہ بدل جاتا ہے کہ اوپر کا نکتہ نیچے اور نیچے والا اوپر لگاتے تو کتنا زیادہ مانا بدل جاتا ہے وردو کا شیر بھی بڑا بہترین ہے کیسے والا ایک نکتے نے محرم سے آجے لیکن آج کل مجرم سے محرم بن رہے ہیں ایک نکتے نے مجرم سے محرم بنا دیا ہے تو ایک نکتہ اور ایک حرکت آگے پیچھے سے کہیں سے کہیں لفظ چلا جاتا ہے مقلوب قلب کہتے ہیں الٹ ہونا مقلوب الٹا چیز وہ حدیث جس کے الفاظ میں راوی کی بھول سے تقدیم یا تاخیر واقع ہو گئی ہو یا سند میں ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی رکھا گیا ہو یعنی آگے پیچھے بات ہو گئی ہے یا ایک راوی کی جگہ دوسری جگہ ہو گئی ہے لیکن یہ مستیک بھی یہ مقابل قبول نہیں ہوگی اس حدیث کو بھی نہیں لیا جاتا مدرج وہ حدیث جس میں کسی جگہ راوی کا اپنا کلام عمدن یا سہون یعنی جان بوجھ کر یا بھول کر درج ہو جائے اس پر الفاظ حدیث ہونے کا شبہ ہوتا ہے مثلا یہ ہے کہ ایسا ہے کہ انہوں نے حدیث ہی لکھی تھی حدیث لکھتے ہوئے اس کی اپنی بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا معنی کیا ہے تو ساتھ میں انہوں نے اپنی اس مصف کے اوپر اس کتاب کے اوپر اس صحیفے اور اس پیپر کے اوپر اپنے سے جو بات لکھ دی تو شبہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا جو لکھنے والے ہیں اس کا یہ نشان ہے تو تب بھی اس حدیث کو نہیں لیا جائے کہ کہیں بھی شبہ پایا جائے تو اس حدیث کو اور بات کو نہیں لیا جاتا المزید فی متصل اسناد مطلب یہ ہے کہ اسناد کے اتصال میں مزید چیزیں جو پائی جاتی ہیں جب دو راوی ایک ہی سند بیان کریں ان میں ایک سکہ ہو دوسرا زیادہ سکہ ہو اگر سکہ راوی اس سند میں ایک راوی کا اضافہ بیان کر دے تو اس کی روایت کو مزید سی متصل اسناد کہتے ہیں بات بلکل ٹھیک ہے دو راوی ہیں ایک بلکل بہترین ہے اس کی سکہ بات کو لیا جاتا ہے لیکن دوسرے راوی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ طاقت میں یعنی ان کی جو امانداری ہے عادلانہ ہے حفظ ہے اور بہتری ہے وہ عشق والا پہلو ہے اس کا وہ مضبوط ہے اگر وہ ایک اور راوی کو مزید میں لاتے بھی ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس حدیث میں مزید سے مزید طاقت پائی جا رہی ہے جی منکر وہ حدیث جس کا راوی ضعیف ہو اور بیان حدیث میں ایک یا زیادہ سکہ راویوں کے منکر کے مقابلے میں حدیث کو معروف مخالف کہہ دیتے ہیں یعنی وہ روایت کرنے والا جو ضعیف ہو اس کو حدیث کو منکر کہتے ہیں روایت سی الحفظ یا سی الحفظ یعنی ایسا آدمی روایت کرے کہ جس کا حفظ جو ہے وہ معتبر نہ ہو یاد اس کو بھول جاتا ہو یعنی اتنا بھی بھول جاتا ہو سمٹیم وہ ہمارے پرانے لوگ پر کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی ایک بابا جی تھے وہ اپنے اس کے ساتھ کپڑے کے ساتھ گرہ لگا دیتے تھے کہ بزار جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اب یہ گرہ لگی ہوئی ہے کہ میں وہاں سے چیز لینی ہے یہ گرہ سے مجھے یاد آئی اب یہ ایک اس کو اتنا بھی یاد نہیں رہتے کہ یہ گرہ لگی ہے یا نہیں لگی یا اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ یہ گرہ لگائی تھی کس چیز کے لیے لگائی تھی مطلب ہے کہ سمٹیم بندہ اپنی پرچی جو ہے وہ لکھ کے تو لے جاتا ہے لیکن بزار جا کے پہنچتا ہے تو وہ پرچی ہی جیب میں نہیں ہوتی یا یہ ہے کہ نوٹس وغیرہ جو ہیں وہ اپنے موبائل پر لکھ کے لے جاتا ہے کہ میں نے یہ یہ چیزیں خریدنی ہیں یا یہ یہ میں نے اپنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہاں پر اپنے موقع پر کھولتا ہے تو اس کو تب یاد آتا ہے کہ میں یہ سید ہی نہیں کر پایا تھا سیو الحفظ کسی بھی اعتبار سے وہ حدیث جس کا راوی سیو الحفظ یعنی پیداشی طور پر کمزور حافظے والا ہو اس کے ہاں اس کا حافظہ جو مضبوط نہ ہو روایت قصیر الغفلہ وہ حدیث جس کا راوی شدید غفلت یا قصیر غلطیوں کا مرتقب ہو یعنی بار بار بھولنے والا ہو یا بھول جاتا ہو تو اس کو یہ ہے کہ قصیر الغفلہ کہا جاتا ہے روایت فاحش الغلط وہ حدیث جس کا راوی سے فاش قسم کی غلطیاں سرزد ہوتی ہوں یعنی وہ فوش قسم کی غلطیاں جو وہ کر جاتا ہے یعنی گھٹیا حرکات میں اور غلطی میں سوچ میں اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے لیکن وہ اتنی سنگین نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگ سادہ اور عقل ان کی اتنی نہیں ہوتی بس پوری پوری ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے تو اس پہلو پر وہ بہت زیادہ ایسی غلطی کر جاتے ہیں بندہ حیران سے پریشان رہ جاتا ہے روایت المختلط وہ حدیث جس کا راوی بڑھا پہ یا کسی حادثے کی وجہ سے یاداشت کھو بیٹھے یا اس کی تحرین کردہ احادیث ضائع ہو جائیں اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کی یاداشتی اس کی میمری جو ہے اور ساری ڈیلیٹ ہو چکی یا خلط ملط ہو چکا تو ایسے بھی روایت نہیں لی جاتی مصطرب وہ حدیث جس کی سند یا مطن میں رابعوں کا ایسا اختلاف واقع ہو جائے جو حل نہ ہو سکے یعنی ایسی کی ٹینشن اور ایسا مسئلہ ہو جائے یہ ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی حدیث کو نہیں لیا جاتا مردود حدیث کی اقسام راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے اب مختلف وجوہات تو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو اتنا اندازہ ہو سکے گا کہ جب حدیث لی جا رہی تھی اور جمع کی جا رہی تھی کتنے پینوں سے انہوں نے کتنے فلٹر میں لگایا فلٹر سے نکال کر حدیث کی جانچ پرتال کس میار پر انہوں نے کی پھر آگے جو ہے وہ بات بتائی ورنہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کسی نے اپنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی حدیث کی فَالْمَقْعَدُهُ فِى النَّارِ تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ جب حدیث ہم بھی بیان کریں تو اس میں مفہوم حدیث ضرور کہا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے مفہوم حدیث یہ ہے اگر الفاظ آگے پیچھے ہو بھی جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ مفہوم حدیث کہنے سے وہ بھی عینی حدیث محتبر نہیں ہوگی کہ میں اس کا مفہوم ہی بیان کر رہا ہوں وہ کوئی بھی حدیث بیان کرنے لگیں تو مفہوم حدیث ضرور کہہ لینا چاہیے تاکہ پریشانی سے بات جائیں روایت مجہول العین وہ حدیث جس کا راوی مجہول العین ہو یعنی اس کے متعلق احمد فن کا کوئی ایسا تفسرہ نہ ملتا ہو جس سے اس کے سقہ یا ضعیف ہونے کا پتہ چلے اسے روایت کرنے والا بھی صرف ایک ہی شگر دو جس کے باعث اس کی شخصیت مجہول ٹھہرتی ہو پتہ ہی نہ ہو کہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جی آپ ان کو جانتے ہیں پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے اس کی شخصیت کیا ہے تو ایسا آدمی کو مجہول کہتے ہیں جس کا پتہ نہ چل رہا ہو روایت مجہول الحال وہ حدیث جس کا راوی مجہول الحال ہو یعنی اس کے متعلق اہمہ فن کا کوئی تفسرہ نہ ملتا ہو اور اس روایت کے کرنے والے دو آدمی ہوں جس کے باعث اس کی شخصیت معلوم اور حالت مجہول ٹھہرتی ہو ایسے راوی کو مستور بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ حال اور کیفیت جس میں بیان کیا جا رہا ہے اس کا پتہ چلے کہ وہ جی اس بندے نے فلان جگہ پر جو ہے یہ چیز بیان کی ہے بندہ تو ٹھیک ہے اب یہ نہیں پتہ چلے رہا کہ فلان جگہ پر وہ محفل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی فلان جگہ پر سبق ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا فلان جگہ اس نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی اس حال اور کیفیت کی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بھی بات کو نہیں لیا جائے گا مبہم وہ حدیث جس کی سند میں کسی راوی کے نام کی سراحت نہ ہو وہ حدیث جس کی سند میں کسی راوی کے نام کی سراحت نہ ہو یہ مبہم بات ہم کہتے بھی ہیں کہ عام سی مبہم سی بات ہے چھپی ہوئی بات ہے صحیح حدیث کی اقسام و قتب حدیث میں درجات پائے جانے کے اعتبار سے یہ والی جو اقسام ہیں یہ وہ ہیں کہ جب ہم بخاری شریف میں ہم خود اگر عربی زبان جانتے ہیں یہ ہمارے لئے برہ راست لینے کی اور سمجھنے کی یہ والا جو پورشن ہے اور یہ والا حصہ جو ابھی ہم اس کو کرنے لگے ہیں یہ برہ راست بالفرض ہم پڑھتے بھی ہیں تھوڑی سی عربی سے قرآن جیس کو حدیث شریف کی کوئی کتاب کھولتے بھی ہیں یہ والے الفاظ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا برہ راست ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ جو پیچھے تھا وہ یہ تھا کہ محدثین نے جن بنیاد پر لی یا لیں گے کیونکہ اندہ تو لینی نہیں ہے جو کام ہو چکا وہ ہو چکا بس اس پہلو سے اتنا سمجھ آ چکا کہ محدثین جنہیں حدیث کا کام کیا انہوں نے بڑی کڑی نظر سے حدیث کو لیا کل کا ہی موضوع انشاءاللہ شاید اسی پہ ہی ہو کہ جو لوگ صرف اور صرف قرآن کی اتنے فضیل بیان کرتے ہیں جو قرآن میں ایک ذرہ ذرہ پایا جا رہا قرآن میں چودہ سو سال پہلے چیزیں وہ آئیں جو ابھی تک نہیں آئیں گی قرآن میں یہ ہے قرآن میں یہ ہے یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہیں گے پھر قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی کیا ضرورت پھر کیا ضرورت جو اگلا بندہ جانتا ہی نہیں ہے ون پکچر جب اس کو دکھائی جاتی ہے وہ ایک ہی سکرین دیکھ رہا ہے اس نے مسجد میں در سے علماء کے پاس آنا نہیں یا اس کے پاس ٹائم نہیں یا ان کی رسائی نہیں یا ان کی رسائی نہیں اس نے ایک پکچر سے ایک کو سنتے رہنا ہے اسی سے نظریہ اپنا بنا لینا ہے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز جمعہ والے دن سے فتنہ انکار حدیث یا حدیث کا انکار کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے کن شبہات میں عوام کو ڈالا جاتا ہے اور حدیث کی اہمیت یعنی یوں سمجھ لیں ویسے اسی وقت ہی میں بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ والد کہتا ہے کہ بیٹا چچا کی بات کو مانو چچا کی بات کو مانو اور وہ کہتا ہے کہ میں برہ راست والد کی بات کو مانوں گا تو والد کے با والد ان کو کہتا ہے کہ بھئی یہ گلاس پانی پکڑا دو جی پکڑا دیا چچا کہتے ہیں گلاس پانی پکڑا ہوں کہتے ہیں میں والد کی بات کو مانوں گا والد نے تو کہہ دی ہے نا کہ چچا کی بات کو مانو تو اب چچا کا انکار کس کا انکار ہے والد کا انکار ہے یہ سمپل سی بات ہے یعنی ان تمام کا چھٹکلا کہنے کہ یہی ہے کہ یہ ایک پہلو سے اللہ کہتے ہیں قرآن کی بات کو ماننا ہے قرآن کی اتنی آیات کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو بس ان کا یہی ہے کہ قرآن کی بات کو ماننا ہے ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کو ماننا ہیں اور مان بھی بالکل نہیں رہے کہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانو لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ متفقن علیہ یہ آپ نے لفظ سنا ہوا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی نیچے لکھا ہوتا ہے متفقن علیہ ایسی چیز جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو سب کا یعنی صحیح ہے ان کا وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جائے اس کو متفقن علیہ کہلاتی ہے صحت کے سب آلہ درجے میں ہوتی ہے یعنی وہ حدیث بخاری میں بھی ہوتی ہے اور مسلم میں بھی ہوتی ہے متفقن علیہ جس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہو افراد بخاری ہر وہ حدیث جو صحیح بخاری میں پائی جائے صحیح مسلم میں نہ پائی جائے افراد کہتے ہیں منفرج یعنی صرف بخاری میں ہی پائی جائے یہ سمپل صحیح ہے افراد مسلم وہ حدیث جو صحیح مسلم میں پائی جائے صحیح بخاری میں نہ پائی جائے افراد مسلم صرف مسلم شریف میں ہے صحیحن على شرطہما درست ہے ان دونوں کی شرط پر وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نہ پائی جائے لیکن دونوں اعمہ کی شرائط کے مطابق صحیح ہو یعنی انہوں نے جو اپنی شرائط پیمانے رکھے تھے کہ ہم نے حدیث کو ان پیمانوں کی بنیاد پر لینے ہیں انہوں نے اگرچہ خود نہیں لی لیکن کسی اور نے لی ہے لیکن ان کے پیمانوں پر لی ہے تو پھر بھی کہہ دیں گے کہ ان کی پسندیدہ یہ حدیث ہے اگرچہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو نہیں لیا صحیح انعلا شرط البخاری وہ حدیث جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق صحیح ہو مگر صحیح بخاری میں موجود نہ ہوں صحیح انعلا شرط مسلم وہ حدیث جو امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہو مگر صحیح مسلم میں موجود نہ ہوں صحیح انعلا شرط غیر ہیما وہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین کی شرائط کے مطابق صحیح ہو مزید استلاحات عدل یعنی حدیث کو روایت کرنے والے تمام لوگ دیانتدار سچے ہوں اس کا فیصلہ دی کر ناقدین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے کہ عدل ہیں وہ خود سے نہ کہیں کہ ہم عدل ہیں کہ دوسرے ناقدین نے کہہ دیا کہ یہ عدل ہیں تو تب ان کی روایت لی جاتی ہے ضبط یعنی حدیث کو روایت کرنے والے تمام لوگ مضبوط حافظے کے مالک ہوں مضبوط حافظے کے مالک ہوں اتصال اس سنجھ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والے تمام لوگوں نے جس سے حدیث نقل کی ہے اس سے ان لوگوں نے اس حدیث کو برہ راست اخذ کیا ہو اتصال اس سنجھ کہ انہوں نے برہ راست کیا ہو درمیان میں کوئی ایسا زمانہ کٹ نہ جاتا ہو بلکہ ان کے زمانے میں بھی پہ جاتے ہو اور انہوں نے برہ راست اس کو لیا ہو حصول حدیث کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے آگئیں اللہ جللہ جلالہ ان محدثین کو جنہیں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے جانج پرتال اور اتنی چیزیں یہ تو بالکل ایک نبضہ ایک وہ والے پہلو ہیں جو ایک قانونی قوانین جو سامنے رکھیں پھر ان میں جو واقعات اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ایک ایک واقعات ایک ایک محدث کی ان کی واقعات کی بنیاد پر انہوں نے کتنی کتنی میند سے ایک ایک حدیث کو لیا اور ایک ایک حدیث پڑھنے کے لیے کتنا کتنا سفر کیا اللہ جللہ جلالہ ان کو بہت بہت ڈھیرو ڈھیرو جزائے خیر عطا فرمائیں یا سادا من سمع الحاديث بقلبه نال النظر تاداك خیر المغنم آل الناجح جوز توم عن جمعنا رأی الیلہ بجنہت واتانا